الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم دینِ اسلام دینِ فطرت ہے انسان کو ایسی کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ وہ روتا ہوا دنیا میں آیا تھا مگر ہستا ہوا دنیا سے واپس جاتا ہے دینِ اسلام کے خلاف جو طریقہ زندگی بھی ہم اپنائیں گے وہ خلاف فطرت ہوگا اس کے اندر کامیابی نہیں ہوگی گزشتہ کل کے بیان میں کسی بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیاء اور شرم کی نعمت عطا کی ہے اس کا عورت سے نکل جانا دور ہو جانا خلاف فطرت بات ہے دینِ اسلام حیاء کو ایمان کا جد کہتا ہے کپر کا محول حیاء اور شرم کو بیماری کہتے ہیں اس لیے دونوں سوسائیٹیز کے اندر بنیادی فرق ہے ان کی دائریکشن دائمیٹریکلی اپوڈٹ ہے دینِ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عورت فردہ میں رہے اس میں شرم و حیاء ہو اور کفر کا محول اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے بلکہ اپنے کپڑوں سے بھی باہر نکل آئے تو اچھا ہے نتیجہ کیا ہوا کہ دینِ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والی عورت جب ماں بنتی ہے اس کو عزتیں ملتی ہیں اور کپر کے محول کی عورت جب ماں بنتی ہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا خامد ویسے ہی اسے چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پیچھے بھائی جاتا ہے جس اولاد کو وہ پالتی ہے وہ اولاد بھی اس کے پاس نہیں رہتی تو بچاری بچوں کی جگہ گھر میں کتوں کو پالتی ہے تنہائی کا عذاب اسے سہنا پڑتا ہے جتنا وہ جوانی میں کلبوں کی زینت بنی تھی اتنا ہی اب گھر کی تنہائی میں اس کو وقت گزارنا پڑتا ہے پھر بے اتفیار کہتی ہے Life is very difficult یوں سمجھئے کہ کفر کے محول میں عورت اپنی زندگی کا عبقیدائی وقت اپنے آخری وقت کو مسیبت بنانے میں گزار دیتی ہے اس لیے وہ عورت بڑھاپے سے ڈرتی ہے بڑھاپے کا نام سن کر گھبراتی ہے وہ صرف جوان رہنا چاہتی ہے سمجھتی ہے کہ جب تک میرا جسم جوان ہے تب تک میری قدر ہے تم علوم ہوا کہ وہاں عورت کی قدر بحثیت انسان کے نہیں بحثیت ایک کھلانا کے ہے جب تک وہ کھلانا کا آرامد ہے کھیلنے کے قابل ہے اس کی قدر ہے اور اس کے بعد اس کی کوئی قدر نہیں سارے سال میں ایک دن مدر ڈے کے طور پر منا لیا تو ماں کا حق پورا ہو گیا یہ کہاں کا انسان ہے بلکہ ایک واقعہ تو ایسا بھی ہے کہ مدر ڈے کے دن ماں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ تیار کیا سائن تیہ تھا کہ وہ اتنے بجے آئیں گے ماں ان کو ٹریٹ دے گی دعوت دے گی اور وہ کھا کے واپس چلے جائیں گے کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی اپوائنٹمنٹس ہیں ماں بچاری نے کئی کھانے بنائے جب وہ وقت آیا تو کبھی گھڑی کو دیکھے کبھی کھانوں کو دیکھے کہ سال میں آج کا دن ایسا ہے کہ کم ات کم بچوں کی شکلیں تو دیکھ لوں گی ماں تو ہر جگہ ماں ہوتی ہے اس کے اندر مامتہ کا جذبہ ایک ستری جذبہ ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا جانوروں میں ہم نے دیکھا کہ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے انسان تو بالاقر انسان ہے تاہم جب وقت آیا دروازے کی گھنٹی بجی بڑی خوشی سے اس نے دروازہ کھولا کہ میرے بچے آئیں گے اور بیٹھ کر ہم ایک اٹھا کھانا کھائیں گے تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ایک پوست ڈلیور کرنے والا آدمی کھڑا ہے اور اس نے ایک خط اسے دیا جس میں بچوں نے لکھا تھا کہ ہم نے آنے کے پلین تو بنایا تھا مگر ہمارے دوست نہیں مانے ہماری مصروفیت ہے تو اس لیے ہم خط کے ذریعے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ عورت اتنی دکھی ہوئی کہ اس داکیہ کو کہنے لگی کہ خدا کے لیے آؤ اور میری بنی ہوئی چیزیں تم ہی کھا جاؤ اب جب ماں سارا سال بچوں کی شکل دیکھنے کو ترستی ہے اس ماں کی بھی زندگی کیا ہوگی ماں کا مقام وہاں کیا ہے جمعہ داری سے واقعہ سناتا ہوں کونیکٹکٹ ایک ریاست ہے جس میں ایک ماں نے اپنے جوان بیٹے پر مقدمہ کیا ماں نے بھی وکیل کیا بیٹے نے بھی وکیل کیا مقدمے کی پروسیڈنگ دوئیں اور یہ مقدمہ اخبارات کی بھی زینت بنا ٹی وی اور ریڈیو پر بھی دکھایا گیا کئی دن تک اس کی پروسیڈنگ چلتی رہی مقدمے میں ماں نے یہ دعویٰ کیا میں بیوہ ہوں یہ جوان بیٹا میرے ساپ گھر میں رہتا ہے مقدمہ یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک کتہ پالا ہوا ہے یہ روزانہ تین گھنٹے کتے کے ساتھ سرک کرتا ہے کبھی اس کو نہلاتا ہے کبھی کھلاتا ہے کبھی ساتھ لے کے باہر جاتا ہے میں ماں ہوں اسی گھر میں رہتی ہوں یہ پانچ منٹ ملنے کے لیے میرے کمرے میں نہیں آتا عدالت اس کو حکم دے کہ یہ پانچ منٹ کے لیے مجھے اپنی شکل ہی دکھا جایا کرے اب اس پر مقدمہ چلا اور کئی دنوں کی پروسیڈنس کے بعد جیجمنٹ دی گئی کہ کتہ چونکہ بچے میں خود پالا ہے کتہ اس کی لائے بلیٹی ہے اس پر تین گھنٹے لگیں یا پانچ گھنٹے لگیں اس نوجوان کو لگانے پڑیں گے رہ گئی ماں تو چونکہ بچے کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکی اس لیے اب بچے کے اوپر وہ لائے بلیٹی نہیں ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ حکومت سے رابطہ کرے حکومت اسے اولڈ ایج ہاؤس میں لے جائے گی اور اس کی ہر ضرورت کا انتظام کرے گی ایک معاشرہ ہے جہاں ماں کا یہ مقام ہے اور ایک معاشرہ ہے جو کہتا ہے جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے عورتیں خود سوچیں اپنی اکل سے فیصلہ کریں کہ فطرت کا دین کون ہے کون سا راستہ فطرت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ کپر کے محول میں فطرت سے ہٹ کے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس لیے اول تو جوانی میں عورت ایسی گولیاں ہی کھاتی رہتی ہے کہ جس سے اولاد ہو ہی نہیں اوائیڈ کرتی ہے اولاد ہونے کو سمجھتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو گیا تو پھر میری طرف تو آنکھ اٹھا کے کوئی دیکھے گا ہی نہیں میری زندگی کی حسرتیں تو پوری نہیں ہوں گی اول تو یہ فلاح پہ کسرت کام اسے کرنے پڑتے ہیں اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا وہ شکار ہوتی ہے اور اگر اس سے بچ بھی جاتی ہے تو پھر بڑی عمر میں اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا نہ خاند پاس ہے نہ بچے پاس ہیں آپ سوچ سکتی ہیں کہ عورت کی راتیں کیسے پٹتی ہوں گی اتنے بڑے گھر کی تنہائی اسے کاٹتی ہوگی تو اتنا برا بڑھاپا ہے عورت کا وہاں پر کہ انسان جیتے جاگتے قبر میں چلا جاتا ہے مسلمان عورت کو مر کے قبر میں جاتی ہے کفر کے محول کی عورت بوری ہوتے ہی قبر میں چلی جاتی ہے اور وہاں عورت کا بڑھاپا سات سال کی عمر میں نہیں بلکہ تیس سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے ایک کومنسی بات ہے کہ اس کفر کے محول میں تیس سال کے بعد لڑکی کو اپنے لیے کوئی خانم نہیں ملتا دو قدم چلنے کے ساتھی تو روز اس کو ملتے ہیں زندگی کا ساتھی اسے کوئی نہیں ملتا اب بتائیے کہ تیس سال سے لے کر مرنے تک جو عورت اپنے گھر کی قبر میں رہے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا اس لیے وہ اپنا وقت گذارنے کے لیے ایکسٹینڈ آور دفتر میں کام کرتی ہے ادھر ادھر پارٹ ٹائم کام کرتی ہے تاکہ اس کا وقت گذر جائے بچاری کا وقت ہی نہیں گذرتا تو یہ خلاف فطرت زندگی گذارنے کی مصیبت ہے جس کی وجہ سے وہاں عورت کو ان پریشانیوں میں سے گذرنا پڑتا ہے رہ گئی بات جوانی کی زندگی کی تو جوانی تو دیوانی ہوتی ہے انسان کی آنکھوں پر شہواد کے پردے پڑے ہوتے ہیں وہاں کا اصول ہے انجوائی جور سیل لہٰذا وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں اب وہ انجوائیمنٹ بھی کیا ہے کہ عورت کے لیے ہر بندہ فائدے اٹھانے کی نیت سے اس کے قریب ہوتا ہے اس کے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں بنتا اس کی زندگی کی ضرورتوں کا ذمہ دار کوئی نہیں بنتا حیرانی کی بات ہے کہ ایک جوڑا کے حالات زندگی اس عاجز کے سامنے بتائے گئے بائیس سال دونوں کو اکٹھا رہتے ہو گئے تھے اور بائیس سال کے بعد اس نیاں بیوی کے درمیان محبت کا یہ عالم تھا کہ بیوی نے سگرٹ پینی ہوتی تو اپنے خامن سے ادھار مانگتی تھی اور خامن نے سگرٹ پینی ہوتی تو بیوی سے ادھار مانگتا تھا عورت اپنا کماتی اپنا پکاتی مرد اپنے کھانے کا خود انتظام کرتا فقط جسمانی ضرورت کے لیے دونوں اکٹھا رہتے تھے اب آپ سوچئے بائیس سال جو اکٹھے گزار چکے اتنی دے حصی اتنی دے وفائی اتنی مادہ پرستی کہ اب بیوی اپنے خامن سے سگرٹ پینی لے کر نہیں پی سکتی اس کو بورو کرنی پڑتی ہے پھر اسے واپس کرنی پڑے گی دور کے جھون سوہانے ہماری مسلمان بچیاں یہاں رہ کر وہاں کی مادی کرکی کو دیکھتی ہیں سنتی ہیں تو ان کے دلوں کے اندر خواہش بڑتی ہے کہ ہم بھی اس ڈیولپڈ کنٹری میں جا کر رہیں لیکن وہاں کے اندر کا حال کیا ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو وہاں آتے جاتے ہیں جن کے زندگی کے سالوں وہاں گزر چکے ہیں کہتے ہیں کہ جو جوتا پہنتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے چھبتا ہے تو جو اس محول میں جا کر رہے اسی کو پتہ ہے وہاں کی خواستوں کا یہی نہیں کہ عورت کا یہ سلسلہ مرد کا پڑھاپا بھی وہاں پر بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے بیٹے اور باپ کا تعلق اس پر ختم ہو جاتا ہے جب بیٹا اٹھارہ سال کی عمر کا ہوتا ہے اب بیٹا خود مختار ہے اس کے بعد باپ کی اپنی زندگی بیٹے کی اپنی زندگی اتنا تعلق کہ ایک والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا تو دوستوں نے پوچھا کہ سنے تمہارے ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہنے لگا ہاں دو دفعہ پہلے بھی ہوا تھا لیکن وہ ہاؤسپیٹل سے بچ کے آ گیا اب پی سی مطبع پھر ہارٹ اٹیک ہوا ہے آئی ہوپ ہی ویل بی ایبل ٹو میک اپ جس ٹائن اب اگر یہ بیٹے اور باپ کا تعلق ہے تو سوچو کہ پھر کیا ہے زندگی ہمارے ایک پروفیسر خود بتاتے تھے کہ میں ایک کافب کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا فون آیا ہاؤسپیٹل سے آپ کے لئے کول ہے ہم نے ہاؤسپیٹل کا نام سنا تو متوجہ ہوئے کہ کیا بات ہے اس نے فون پہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اسے دفن کر دو اور بل میری طرف بھیج دینا میں بل پے کر دوں گا میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے کیوں کال آئی کہنے لگا کوئی نہیں ایسی وری کرنے کی بات کوئی نہیں میرے ڈیٹ بیمار تھے ہاؤسپیٹلائز تھے ڈاکٹر کی کال آئی کہ وہ ان کی ڈیٹھ ہو گئی میں نے انہیں بتا دیا کہ میں مصروف ہوں اس کو سمیٹری سرویسز کے حوالے کر دو وہ اس کو دفن کر دیں گی اور بل میرے اڈریس پر بھیج دیں گی تو میں اس کے بل پے کر دوں گا یہ اگر باپ اور بیٹے کا تعلق ہے تو پھر زندگی ہیوانیت نہیں تو پھر کیا ہے اس لیے اس محول میں خلاف فطرت زندگی ہونے کی وجہ سے ماں باپ اور اولاد کا تعلق بہت کمزور ہوتا ہے فیمنی لائف کا سٹرکچر وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے ہاں لوگ اپنی مجبوریوں سے عبرت کیکھتے ہوئے اور مسلمانوں کی آپس کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ مل جل کے رہیں مگر وہ بھی اولاد پاس نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ بوڑا اور بڑھیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے اولاد کے پاس فرصت نہیں ہوتی بیٹا کہتے ابو آپ کھانستے رہتے ہیں اور مجھے یہ چیز بالکل برداشت نہیں ہوتی اب آپ اپنے لیے اول ڈیج ہاؤس میں جگہ ڈھون لی دیئے چنانچہ ایک مشہور واقع ہے وہاں کا ایک باپ بوڑا ہوا تو بیٹے نے کہہ دیا کہ اب آپ کھانستے ہو ہر وقت اور ہونچا بولتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تو میں آپ کو اول ڈیج ہاؤس میں لے کر جاتا ہوں چنانچہ یہ اس کو اول ڈیج ہاؤس میں لے کر گیا اب باپ چیخ رہا ہے نہیں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں گھر رہنا چاہتا ہوں یہاں تنہائی ہوگی میں نہیں رہنا چاہتا باپ چیخ کر رہا اور بیٹا اسے وہاں دھکیل کے حوالے کر کے واپت سلا گیا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ باپ کی عمر اللہ نے لمبی کر دی اس کو کہیں بیس پچیس سال اس اول ڈیج ہاؤس میں رہتے رہتے گدر گئے یہ بچہ بھولی گیا کہ میرا کوئی باپ تھا یا نہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے وہاں ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے بڑا بھی نا امید ہو گیا تھا رابطہ ختم ہو گیا پتیس سال کے بعد یہ بڑا ایک دفعہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے کو اس کا بیٹا دھکیل رہا ہے کہ نہیں تم یہی رہو اور وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے نہیں میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں مجھے یہاں مت چھوڑ کے جاؤ بڑا نے بہت چھوڑ مچایا نوجوان اسے دل آخر چھوڑ کے چلا گیا تو اس بڑے نے اس کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ کیوں روتے ہو کیا بات ہے یہاں بڑوں کے لیے ہی تو رہنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور ہم آپس میں دھوستی کر لیتے ہیں جب دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو پہلا بڑا باپ تھا اور لوسرا بڑا اس کا وہ بیٹا تھا اب اگر یہ زندگی ہے تو اس زندگی سے تو اللہ توبہ ہمارے جوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لیں اور دین اسلام کی قدر کریں ہمارے محول میں اگر بڑایاں ہیں تو وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہیں احکام شریعت کے اندر حسن ہے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے اندر خوبصورتی ہے اگر ہماری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو تو ہمیں اس دنیا میں جنت کے مدے آئیں تو اس لیے اگر کوئی یوں کہے کہ جی مسلمانوں میں بھی یہ ہوتی ہیں تو مسلمانوں میں اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اسلام کی بجائے کفر کے طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں جب مسلمان مسلمان بن کے رہتے ہیں تو پھر ان میں الفتیں اور محبتیں ہوتی ہیں کھیار ہوتا ہے گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں کانتہ ایک کو چپتا ہے اور آنسو دوسرے کی آنکھ سے آتا ہے پھر بھائی بیمار ہوتا ہے تو بہن ساری رات جاگتی ہے سجدے میں پڑھ کے رو کہ بھائی کی صحت کے لیے جوائیں مانگ رہی ہوتی ہیں یہ ہے فطرت کی مطابق زندگی جو دین اسلام نے ہمیں عطا کی اس لیے اس عاجز نے کل ایک بات سمجھائی کہ اسلام حیاء کا علم بردار ہے اور کفر کا محول بے حیائی کا علم بردار ہے اس لیے ہمیں کفر کے محول سے نفرت ہونی چاہیے اسلام کے ساتھ ہمیں فطری محبت ہونی چاہیے نوجوان بچیاں نوجوان بچیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ بھی انہی کفر کے طریقوں کو اپنا لیتی ہیں یا ان کی سمنہ رہتی ہے کہ ہمارا سرز زندگی بھی وہی بن جائے چنانکہ ریڈیو ٹی وی ریڈیو ٹی وی اور کیبل کی وجہ سے وہ ان کے زندگی کو دور سے دیکھتی ہیں اور ان کو دور کے دھول سہانے نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈش آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈش چھتری کی مانند ہے مگر اس کا رخ الٹا ہوتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جس گھر میں ڈش لگ گئی انہوں نے اللہ رب العزت کی رحمت کی چھتری کو الٹا کر دیا میں تو جس گھر میں اس منہور چیز کو دیکھتا ہوں تو فوراں دن میں یہ تصور جاتا ہے کہ کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری ان کے سر پہ تھی انہوں نے اس منہور چیز کو لگا کے رحمت کی چھتری کو الٹا کر دیا پھر کہتے ہیں جی اولاد نیک نہیں بنی ماں باپ کی فرما بردار نہیں بنی جو خدا کا وفدار نہیں وہ پھر ماں باپ کبھی وفدار نہیں اس لیے اپنے بچوں کو دین کی زندگی سکھائیے تاکہ ان کی زندگی فطرت کے اصولوں پر آ جائے اور نوجوان بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مومنہ عورت بن کر زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں مومنہ عورت سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے جب جوانی کی عمر میں بچی قدم رکھتی ہے تو اس کو عرض گرد سے بہت قسم کے لوگوں سے وافتہ پڑتا ہے جن میں سے سب کے سب اس کے دشمن ہوتے ہیں جان کے دشمن نہیں عزت و آبرو کے دشمن مگر یہ سب دوستی کے رنگ میں آتے ہیں اپنے بن کے آتے ہیں کوئی قدم کے رنگ میں کوئی دور کے رشتہ دار کے رنگ میں کوئی کلاس پیلو کے رنگ میں دیکھنے میں وہ اپنے ہوتے ہیں دیکھنے میں وہ اپنے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سپنے ہوتے ہیں عرض میں سانف کہتے ہیں بڑے سانف کو اور سانف کے بچے کو سپنا کہتے ہیں گو اس خواب کو بھی سپنا کہہ دیتے ہیں لیکن یہ عاجز جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ سامپ کے بچے کو سپنا کہتے ہیں تو نوجوان بچیاں اس بات کی احتیاط کریں کہ جن کو یہ اپنا سمجھتی ہیں حقیقت میں وہ سپنے ہوتے ہیں جن کو یہ بھائی سمجھتی ہیں حقیقت میں وہ قصائی ہوتے ہیں ان کی عزت و ناموس کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں اس لیے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تعلق رہے اور جو کوئی پرسنل ریلیشنشپ بنانے کی کوشش کرے تو یہ لڑکی اس کو اسی وقت پکا کے جواب دے دے تاکہ دوسری مرتبہ اس کو کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے دل میں مخلوق کی محبت کا ہونا انسان کی بدبختی کی دلیل ہوتی ہے آج ایسا وقت آ چکا کہ لوگوں نے فاسک کا نام عاشق رکھ دیا اور فسق کا نام عشق رکھ دیا گناہ کا تعلق ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عشق ہے یہ عشق نہیں یہ فسق ہے کسی خاکی کے مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو دیکھیں مکھی کے پر ہوتے ہیں مگر مکھی کو پروانہ نہیں کہتے اس لیے کہ وہ گندگی کی طلبگار ہوتی ہے تو جس کے دل میں مخلوق کی محبت وہ انسان نہیں مقام انسانیت سے گر چکا اہل دل اس کو دل نہیں کہتے جو ترفتہ نہ ہو خدا کے لیے انسان وہی ہے جس کا دل اللہ کی محبت میں تڑھتے اور یہ جو دنیا کے تعلقات ہیں یہ تو جسموں کا ملاف ہوتا ہے اس لیے ان باتوں سے بہت زیادہ پرہید کرنے کی ضرورت ہے جوان و نمر بچیاں جس طرح گھر کے کاموں میں اپنے ماں باپ کو ہاں کہتی ہیں اسی طرح ان کو ایک لفظ نہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے جب بھی ان کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق بنانے کی کوشش کرے تو وہ کھلے لفظوں میں نہ کہنے کی عادت ڈالیں یہ بہادری ہے یہ ان کا جہاد ہے یہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت ہے یاد رکھنا جو بچی کسی کو کلیرلی نام نہیں کہہ سکتی اس کی عزت ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے تو ناموس کرنا بھی سیکھنا چاہیے اور اس کو اپنا فرض منصبی سمجھنا چاہیے چھتی حصے کام لیا کریں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک حصی ہے جس کو چھتی حص کہتے ہیں وہ چھتی حص بتا دیتی ہے کہ بولنے والا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے بات کرنے والا کس مقصد کے لیے بات کر رہا ہے ہر عورت کی چھتی حص اس کو فوراً خطرے کے بارے میں بتا دیتی ہے تو عورت اپنی چھتی حص سے کام لے یہ چھتی حص اس کے لیے ریڈار کی ماند ہے جس طرح فوجی ریڈار پر دیکھتا ہے کہ دشمن کی طرف سے نزائر آیا دشمن کی طرف سے جہاز آیا تو وہ پہلے سے ہی ڈیفنس کے لیے تیار ہوتا ہے بلکہ ریڈار پر دیکھ کر وہ دشمن کے کسی ایسے جو ہے ریڈار کو ایسے کسی جہاز کو آنے ہی نہیں دیتا ووچ پل رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھتی حص ریڈار کی ماند دی یہ ریڈار اسے بتاتا ہے کہ کس بندے نے جو فکرہ کہا کس مقصد کے لیے کہا تو جیسے ہی آپ کا ریڈار آپ کو خطرے کی گھنٹی بتائے آپ فوراً اپنی حفاظت کریں اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہوں حدیث پاس میں آتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے درتی ہوں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا تایا عطا فرمائیں گے تو آپ نو کہہ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی متحق بن جایا کریں اللہ رب العزت کی محبت آپ کو نصیب ہوگی جب آپ اللہ کے لیے دنیا کو ٹھوکر ماریں گی رہ گئی بات کہ نکاح ہونا ہے تو اس نکاح کے وقت ماں باپ بھی ہیں بات چلے گی ماں باپ کے ذریعے سے آگے بڑھے گی آپ کی بھی رائے پوچھی جائے گی اس وقت جو مل جل کر فیصلہ ہوگا اس مشورے کے اندر برکت ہوگی بچی کو خود اس بات کے دروت نہیں ہوتی کہ وہ اس چکر میں پڑے کہ جی مجھے کل کو فیصلہ کرنا ہے اس لیے میں کیسے نہ کروں یاد رکھیں سو میں سے ننانوے بندے جو قریب ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے وقتی کام کے لیے ہوتے ہیں عورت ایک بات دہن میں اچھی طرح بٹھا لے کہ عورت کے معاملے میں مرد اپورٹونسٹ ہوتے ہیں موقع پرست ہوتے ہیں جس مرد کو کسی عورت نے برائی کا تنہائی کا موقع دے دیا وہ مرد اس موقع کو ضرور اویل کرے گا چاہے وہ جوان ہے اور چاہے وہ سات سال کا بوڑا ہے بوڑے اور جوان کا عورت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں چرا سے جوان لڑکی گدر رہی ہوتی ہے جوان بیٹا بھی اس کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے این اسی وقت اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس بچی کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں مرد کے معاملے میں بہت محتاط رہیں بلکہ قربے قیامت میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ محرم مرد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ برائی کے مرتقب ہوں گے ہم قربے قیامت کے اس دور میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں اس قسم کی ادھر ادھر سے اطلاعات شکایات ملتی ہیں لہذا عورت کو چاہیے کہ زندگی کا اصول بنائے غیر محرم سے بیزار رہے اور محرم سے ہشیار رہے غیر محرم سے بیزار رہے اس کی شکل دیکھنے بھی پسند نہ کرے غیر محرم سے بیزار رہے اور محرم سے ہشیار رہے جتنے تاریفیں کرنے والے لوگ ہیں ان میں ایک خامل ہے کہ جو عورت کے بارے میں مخلص ہو سکتا ہے خامل کے علاوہ باپ کے علاوہ کوئی بھی جو تاریفیں کر رہا ہے اس تاریف کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے جواندکیاں کم عمر کم علم ہوتی ہیں وہ ان ہتکندوں کو نہیں سمجھتیں اور جھوٹی تاریفوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں اور آج کل کے نوجوان تاریفیں کرنے کے ماہر یوں لگتا ہے کہ انہوں نے عورت کی تاریفیں کرنے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کون سا فکرہ بولوں کون سی بات کہوں کہ وہ لڑکی خوش ہو جائے اس لیے کہ خوشی سے بات آگے بڑے گی اور ہر نوجوان یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں سوفی سے جھوٹ ہوتا ہے اپنانے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور بچیاں سادگی کے وجہ سے اس بات کو حقیقت سمجھ لیتی ہیں کہ فلاں ہمیں اپنانا چاہتا ہے تو اپنانے والے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے والدین کے ذریعے سے شریعت و سنت کے قائدے کے مطابق قدم بڑھاتے ہیں وہ الیڈگی میں تنہائیوں میں سب سے چھپ چھپا کے رشتے نہیں جوڑتے جو چھپ کے رشتے جوڑ رہا ہے وہ چھپ کے ہی کچھ کرنا چاہتا ہے اس لیے ایسی باتوں میں جوان بچیوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہر تاریخ کرنے والا اپنا نہیں ہوتا بلکہ ہر تاریخ کرنے والا سپنا ہوتا ہے تو اس سانپ سے بچنے کی ضرورت ہے سانپ سے نہیں بچیں گی تو جان جائے گی اور سپنے سے نہیں بچیں گی تو عزت جائے گی اور بعد میں پھر ہاتھ ملنے کا فائدہ نہیں جوان بچیاں بعض اوقات یہ اطراض کرتی ہیں کہ جیس پناہ آدمی نے ہمیں خراب کیا بلکہ بدنام کر دیا لڑکی کی بدنامی کیوں ہوتی ہے لڑکے کی کیوں نہیں ہوتی یہ ان کا سوال اور یہ ان کی بات پوچھنی فضول ہے ذرا ایک مثال سن دیجئے کہ اگر ایک آدمی کے پاس گوشت ہے بوٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ اس کو ٹرے میں ڈال کے سر کے اوپر رکھ کے گلی میں سے گزرتا ہے اور کوئی کووہ اس میں سے بوٹی اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ کووے کو برا کہیں گی یا اس بندے کو برا کہیں گی ہر سمجھدار بندہ اس آدمی کو برا کہے گا کہ تم نے تو گوشت کی حفاظت ہی نہیں کی اس لیے کہ کووے نے تو بوٹی لینی لینی ہے اس کی تو فطرت ہے اس کا تو کام ہے تو کوئی بندہ کووے اور پرندے کو برا نہیں کہتا ہر بندہ اسی کو برا کہے گا کہ جس نے گوشت کو چھپا کے نہیں رکھا تو اگر دو کلو گوشت کو کوئی نہ چھپائے اسی کو برا کہتے ہیں تو جو بچی اپنے سات ستر کلو کے گوشت کو نہ چھپائے پھر کس کو برا کہیں گے اسی کو برا کہیں گے کہ تم نے خود کیوں پردے کا خیال نہ کیا عدد تمہاری تھی اس لیے اب بدنامی بھی تمہارے اوپر آئی ایک اور مثال سن لیجئے ایک آدمی کے ہاتھ میں فرد کرو دس ہزار ڈالر ہیں اور وہ ان کو ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہے غیر لوگوں کے اندر سے اردد سب انجان قسم کے نوافع قسم کے لوگ ہیں اب اگر اس کے ہاتھ میں یہ پیسے واضح دیکھ کر کوئی بندہ اس سے پیسے چھین لیتا ہے تو چھیننے والے کو آپ برا کہیں گی یا اس بندے کو جس نے ہاتھ میں لے کر ان کو دکھائے ہر بندہ اوپی کو برا کہے گا کہ تمہارے پاس دولت تھی تمہیں اس کو جیب میں رکھنا چاہیے تھا چھپا کے رکھنا چاہیے تھا آج کل تو لوگ جیب بھی کتر لیتے ہیں اور تم نے تو ہاتھ میں کھول کے پیسے دکھا دیئے یہ شکر کرو کہ ان نے تم سے دولت تھی نہیں تمہاری جان کو کچھ نہیں کیا اسی طرح جو بچی پردے کا خیال نہیں کرے گی اور ناماہرم مردوں کے سامنے آئے جائے گی اب اس کو کہیں گے کہ تم نے خود اپنی عزت کا ایک خیال نہیں کیا اس لیے کہ غیر مرد کی تو نظر ایک ہی ترقی پڑتی ہے اس نے تو ایک ہی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے اچھا یوں بتائیے ایک مثال اور ابھی ذہن میں آئی کہ اگر کوئی کتنی بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دے اور اسے جھٹکا لگے اور وہ شکوا کرے کہ جی دیکھو بجلی کتنی بری ہے ہر بندہ کہے گا بجلی بری نہیں اس کی تو فطرہ کہیے برے تم ہو کہ تم نے اس کو انگلی لگائی کیوں قریب آئی کیوں اسی طرح جو بچیے کہے کہ سلام عرض نے مجھے ورغلا لیا مجھے بانکوں میں اپنے لگا لیا اور مجھے اس نے بدنام کر دیا تو اس پہ اعتراض مت کرو اس لیے کہ اسے تو سبق کو یہی رکھو عدد کی حفاظت عورت نے اپنی خود کرنی ہوتی ہے اس لیے جن بچیوں کے دامن پہ دھبے لگ جاتے ہیں ان کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے یاد رکھنا عورت کی ہر غلطی معاف ہو جاتی ہے لیکن اس کے کردار کی غلطی کو مرد معاف نہیں کرتا مرد کی عجیب فطرت ہے خود اسی گناہ کا مرتقب ہوتا رہے گا خود اسی گناہ کے اندر دن رات لگا رہے گا لیکن جہاں بیوی کا معاملہ آیا تو بیوی سے وہ پارسائی چاہتا ہے کتنی بے انصافی کی بات ہے مگر مرد کی فطرت ہے لہذا عورت سے غلطی ہوئی اور مرد نے اسے اپنے سے جدا کر دیا کتنے گھر اس کی وجہ سے اجڑتے ہیں کتنی بچیاں اس کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں ساری زندگی برباد رہتی ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ ویتا لسنا اور یہ بھی جین میں رکھئے کہ جو مرد ان کو اپنے قریب کرتے ہیں ان کو بھی اگر ان کے ساتھ جسمانی تعلق کا موقع مل گیا اب وہ اس سے شادی کرنے پہ کم ہی آمادہ نہیں ہوں گے چنانچہ اس آجز کے سامنے ایک کیس آیا کہ جس میں ایک لڑکے نے اپنی رشتہ دار لڑکی کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جب بات آگے بڑی دونوں طرف کے ماں باپ بھی رضا مند ہو گئے کہ بھئی شادی ہی کر دیتے ہیں لڑکا راضی نہیں اب لڑکی پریشان کہ یہ تو اتنا روتا تھا منتیں کرتا تھا راستوں کو جاگتا تھا یقین دہانیاں کرواتا تھا اب جب سب راضی ہیں یہ نکاح کرنے پہ تیار کیوں نہیں چنانچہ اس آجز نے اس نوجوان کو بلا کر پوچھا کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتے اس نے ایک موٹی سی بات کہہ دی کہتا ہے کہ مجھے اعتبار نہیں جو کمارے پند میں میرے ساتھ برا کام کر سکتی ہے جب وہ میری بیوی بنے گی اور میں گھر پہ نہیں تو وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتی ہے تو یوں تم جئے کہ جس بکی نے کتیل مرد کو اپنے اوپر اختیار دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظر میں بے اعتبار بن گئی یہ نہیں کہ اس سے پیار بڑھتا ہے بلکہ عورت بے اعتبار بن جاتی ہے وہ مرد اس کو کبھی بیوی کے طور پہ نہیں اپنائے گا بیوی کے طور پہ مرد کی یہ فطرت ہے وہ اسی کو اپنائے گا کہ جس کو وہ نیک اور پارسا سمجھے گا اس کو اپنے بچوں کی ماں بنائے گا اور باقیوں کے ساتھ اس نے وقت گزارنا ہے اس لیے جس طرح مرد کو جہاد کے لیے ہر طرف سے حملے کا خطرہ رہتا ہے جوان بچی کو اپنی عزت کے معاملے میں ہر طرف سے خطرہ رہتا ہے اور اللہ نے گھر میں اس کا یہ جہاد بنا دیا اس کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جوان بچوں کی خیر خبر رکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بچے تو پیدا ہو گئے اب ذرا بڑے ہوئے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ان کو تر لک میں کھلاتے ہیں ان کی ہر خواہش ماں باپ پوری کر دیتے ہیں اور پھر اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ ان بچوں کی زندگی گزر کیسی رکھتی ہے یہ جو نئی تحضیب کی تعلیم ہے یہ انسان کے اندر سے انسانیت کو جلدی نکال دیتی ہے ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا پتہ تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ یہ جو نئی تعلیم ہے نا اس کے ساتھ الہاد بھی آ جاتا ہے اس کے ساتھ جوان بچے اور بچیاں اللہ کے وجود کے ہی منکر بن جاتے ہیں دین اسلام کے منکر بن جاتے ہیں تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری کہ ان بچوں کو دیکھتے رہیں ووچ پل رہیں یہی تربیت ہے یوں تو تربیت کے عنوان پہ مستقل کئی بیانات پہلے کیے گئے انشاءاللہ اس مرتبہ بھی تربیت کے عنوان پہ مزید کچھ باتیں کہی جائیں گی تاہم جوان بچوں کے بارے میں چند باتیں اس وقت بھی ذہن میں آ رہی ہیں تو ذرا سن لیجئے سب سے اچھا دستور تو ہمارے بذرگوں کا تھا گھر کے دو حصے ہوتے تھے ایک مردان خانہ اور ایک زنان خانہ زنان خانے میں عورتیں ہوتی تھی مردان خانے میں مرد ہوتے تھے ضرورت کے وقت مرد عورتوں میں آتے تھے یا ضرورت کے وقت گھر کی عورتیں مردوں میں جاتی تھی اپنی زندگی ویعتِ الیدہ تھی باپ بیٹوں پہ نظر رکھتا تھا ماں بچیوں پہ نظر رکھتی تھی یہ سب سے بہتر سیٹ اپ تھا جو ہمارے بذرگوں کا رہا ہے لیکن اب ماشاءاللہ کوٹھیوں بننی شروع ہو گئیں کمرے بیڈ روم زیادہ ہوتے ہیں لہذا ہر بچے اور بچی کا کمرہ جدا یہ سمجھ لیں کہ یہی بیماری کی ابتدا یہی گناہوں کی ابتدا کہ بچے کی اٹھتی جوانی اور اس کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے جہاں وہ کمرے کو بند کر کے کچھ وقت اپنی مرضی سے گزارتا ہے اچھا اگر کمرے زیادہ بھی ہیں تو ایک دستور سمجھ لیں کہ بچے جن کمروں میں رہیں ان کے اندر کے لوک نہیں ہونے چاہیے لوک صرف اس کمرے میں ہو جس میں میاں بیوی رہتے ہو باقی کسی کمرے میں لوک کی کوئی ضرورت نہیں بہت اتنی سی بات ہے کہ بھائی نے بہن کے کمرے میں جانے ہے تو کھٹ کھٹ آئے اور دروازے کی اجازت ملنے پہ کھولے مگر ماں کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں اگر بیٹے کے کمرے میں جانے ہے ماں نے جانے ہے تو دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور اگر باپ نے جانے ہے تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ گھر کا اگر اصول بن جائے کہ بچوں کے علیدہ علیدہ بیڈ روم نے مگر ان کے اندر کے تالے لوک ختم کر دیے جائیں اور یہ دستور گھر کا ہو کہ بیٹے کے کمرے میں باپ جب چاہے بغیر اجازت جا سکتا ہے بیٹی کے کمرے میں ماں جب چاہے بغیر اجازت جا سکتی ہے آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے بچوں کی آدھی تربیت کر لی اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو بچے تنہائیوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ پھر در کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے اور یہ ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ ان پر نظر رکھیں بچے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی نہیں مل رہی تمہاری پرائیویسی کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی شادی سے پہلے ماں سے بیٹی کی کوئی پرائیویسی نہیں اور باپ سے بیٹے کی کوئی پرائیویسی نہیں تو شریعت نے یہ حق دیا ہے ماں باپ کو اس لیے آپ اس حصول کو گھر میں ذرا آزما دیکھئے جب بچے نے کمرے کا دروازہ لگا لیا اور اب اس کے پاس دس گھنٹے راست کے ہیں اب وہ دس گھنٹے چاہے تو انٹرنیٹ سے پورنو گرافی کی فلمیں دیکھیں چاہے تو سیل فون کے اوپر کسی سے باتیں کریں آپ حیران ہوں گی کہ ایک بچی جو نیکو کار تھی بہت اچھی تھی مگر کسی کزن نے اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیا اس نے بالآخر سیل فون کے ذریعے اس سے نکاہ بھی کر لیا اور ماں باپ کو اس کا پتہ ہی نہیں تین سال کے بعد پتہ چلا کہ ہماری بیٹی تو کسی سے نکاہ کر چکی ہے جب ایسی مثالیں ہوں معاشرے میں تو پھر بہت احتیاط کی ضرورت ہے بیٹی کو ہرگل اجازت نہ دیں کہ وہ کمرہ بند کر کے اپنے دس گھنٹے گزارے تو بچوں کے کمروں کو لوک نہیں ہونے چاہیے نمبر ون باپ کو اجازت ہو جب چاہے بیٹے کے کمرے میں دلہ اجازت اچانک جائے ماں کو اجازت ہو جب چاہے بیٹی کے کمرے میں بغیر اجازت اچانک جائے اگر آپ نے یہ روٹین گھر کے اندر ڈیویلپ کر لی تو اب سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کو 50% گناہ کے موقع ختم ہو گئے رہ گئی باقی بات تو اس کا ایک اصول اور سن لیجئے کہ بچوں کے سونے اور جاگنے کا ٹائم آپ فکس کر دیں بچوں کے سونے اور جاگنے کا ٹائم آپ فکس کر دیں چاہے چھ گھنٹے چاہے سات گھنٹے فجر میں اٹھنا سب کے لیے لازمی ہے اور عشاء کے بعد اتنے بجے سونا سب کے لیے لازمی ہے اگر وہ کہیں ہم نے پڑھنے ان کو کہو کہ دن کی روشنی میں پڑھو اور رات کی تاریکی میں آرام کرو پڑھنے کے نام پر بچے سب برائیوں کا وقت نکال لیتے ہیں ماں باپ سو جاتے ہیں کہ جی بچی پڑھ رہی ہے اور بچہ پڑھ رہا ہے اور ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ بچہ اس وقت کس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے گھنٹوں بچے آج چھے چھے گھنٹے متواتر چیٹنگ میں گزارتے ہیں اس لیے پڑھائی میں بھی فیل ہوتے ہیں نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے صبح کو فجر میں اٹھنا مشکل ماں کہتی ہے نواز پڑھو تو نواز پڑھنا مشکل تو ایک اصول بنا لیجئے گھر میں کہ بچوں کے لیے سونے کا ٹائم متعین ہو اچھا اگر پڑھنے والے بچے ہیں اور گھنٹہ دو گھنٹے پڑھنے ہے تو ماں جاگے کبھی ماں کی طبیعہ ٹھیک نہیں تو باپ جاگے جب تک بچے جاگ رہے ہیں ماں باپ میں سے کسی ایک کو جاگنا ہے اور جو ٹائم سہ ہے اس پر بچے کو لازمی سونا ہے ماں اپنے بیٹی کی کمرے کی لائٹ آف کرے اور اس کو بچ سر پہ چلا کے پھر نکل آئے اور پھر سوئے اور پھر اٹھ کے دیکھے بھی صحیح کہ کیا وہ سوئی ہی ہوئی ہے یا کہیں کھوئی ہوئی ہے اگر آپ نے بچوں کے سونے کا وقت متعین کر دیا اور جاگنے کا وقت متعین کر دیا تو آپ نے مزید پچیس پرسنٹ برائی کو روک لیا یہ دو باتیں چھوٹی سی ہیں مدر بہت بڑے بڑے قبائر سے بچوں کو بچا لیتی ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں شروع میں ان کو جس طرح سے ماں باپ تدریعہ دیں گے وہ ویسے ڈھل جائیں گے تو ان کو گناہ کے موقع سے بچائیں شروع میں ہوتا ہے وہ تنگی محسوس کریں لیکن کل کو جب ان کی جوانیاں بیداغ ہوں گی اور پاک جوانیاں ہوں گی تو کل کو وہ ماں باپ کے بیدام غلام بن کے زندگی گزاریں گے تو ایک تو بچوں کو کمرے میں لوک لگانے کی اجازت نہ ہو دوسرا ان کے سونے جاگنے کا ٹائم پورا ہو اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ پجر جاگنے میں سستی ہو رہی ہے تو اس کو خطرے کی گھنٹی سمجھیں اس بچے کو رات کو نیند کا موقع کیوں نہیں ملا اب پیار سے اس سے ذرا وجہ پوچھئے گیس کیجئے بیٹا ہے تو باپ اس کام کو کرے اور بیٹی ہے تو ماں اس کام کو کرے پجر میں بچوں کا جاگنا ایک بہترین علامت ہے کہ بچوں کی رات کیسی گدری ہے اور آج تو پڑھائی کے نام پہ بچے ساری رات جاگتے ہیں الٹے کام کرتے ہیں اور صبح پجر میں نہیں اس سے امی میں سکول کا کام کرتا رہا سونے کا موقع نہیں ملا اور امی طائبہ بڑے پیار سے بچے کی بات مان جاتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ایک تو ان کا سلیپنگ ٹائم متعین ہو دوسرا ان کے کمرے کے اندر لوک نہ ہو اور تیسرا ان کے سامان کو آپ چیک کرتی رہیں کہ کسی کے پاس موبائل تو نہیں یہ آپ کا حق ہے آپ جانچ پڑھتال بغیر اطلاع کے کر سکتی ہیں شریعت نے ماں باپ کو اس کا حکم دیا کہ وہ بچے کی تربیت کے لیے ایسی چیزوں کو کرنے کا اختیار رکھتی ہیں اس کے کمرے میں دیکھیں اس کے کپڑوں میں دیکھیں چیک کرتی رہیں کہ اس کے پاس فون تو نہیں اول تو خود دیکھ لے کے دینے کی ضرورتی نہیں جو لے کے دیتے ہیں یوں تملے لیں کہ وہ ان کو ایک برائی کا ٹکٹ کٹھوا کے دے رہے ہیں پھر ان کا کیا ہر بچے اور بچی کے ہاتھ میں فون کھونا یہ کہاں کی ضرورت ہے تو اول تو ایک عمر میں ان کو دے نہیں چاہیے ہاں شادی کے بعد ان کو لے کر دیا کوئی ضرورت ہے تو اپنی جگہ سٹوڈنٹ شیپ میں کیا ضرورت ہوتی ہے تو اول تو ان کے پاس فون ہونا نہیں چاہیے ہو بھی صحیح تو پھر اس بات سے نظر رکھیں کہ اس فون کے ایس ایم ایس میسج کہتے ہوتے ہیں بچہ نہانے گیا اس کا فون چیک کریں بچہ گھر کے کام میں گیا فون چیک کریں بیٹی کچن میں بیٹی کھانا کھا رہی ہے اس کا فون چیک کریں ویسے تو وہ فون کو اس طرح چھپا کے رکھتے ہیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے فون کے اندر سب کچھ چٹھا چٹھا موجود ہے لیکن جب آپ پیٹو رکھیں گی اس لیے کہ آپ نے شیطان کے راستے کو بند کرنا ہے تو آپ کو اس پر عجر ملے گا یہ تجسس نہیں کہلائے گا بلکہ یہ تربیت کہلائے گی تو آپ بیٹی کا فون لیں اور ذرا اس کے ایس ایم ایس میسج کو ریڈ کرنا سیکھیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ فون تو لے کے دے دیتے ہیں اور ماں کو پتہ ہی نہیں کہ فون پہ ہوتا چاہے تربیت بھی سیکھنی پڑتی ہے تو اس بات کو چیک کرتے رہیں اگر آپ نے اس کے میسجز چیک کر لیے اور اس کی ای میل کو بھی چیک کرتی رہیں ای میل اڈریسز آپ کو معلوم ہونے چاہیے یہ بچوں کے وہ راج ہیں کہ اگر ماں باپ کو اس کا پتہ ہوگا تو بچے بلکل صیح دے رہیں گے اور اگر نہیں پتہ ہوگا تو انہی کی وجہ سے بچے ماں باپ کے بھی نہ فرمان اور پھر ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ بنیں گے اور ایک اصول آخری اور کہ بچہ گھر میں کوئی سیڈی لائے تو ماں باپ کی افروول سے لائے آج کل سیڈیز پر وہ بدماشیاں ہو رہی ہیں الامان والحفی اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ جب جاتے ہیں سیڈی لے کے آ جاتے ہیں ماں سمجھتی ہے کہ یہ سیڈی آگئی بچے کے کالج کے کام کی اور بچہ وہاں بیٹھ کر تین گھنٹے کی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے نیوڈ فلمیں دیکھتے ہیں بچے تو اس لیے اس بات پہ بھی چیک رکھیں کہ گھر میں کوئی سیڈی اگر آئے کمپیوٹر کی یا دوسری تو ماں باپ کی اپروول سے آئے ورنہ نہیں آئے اگر ان چند باتوں پہ آپ نظر رکھیں تو یوں سمجھیں کہ نوے فیصد گناہوں کے مواقع ختم ہو گئے اب باقی دس فیصد کو آپ اپنی ججمنٹ جو ہے وہ پہچانے بچے کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے اس کے سونے جاگنے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب بچہ نیکی میں سفتی کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں بیماری موجود ہے مسلے سے محبت نہیں مسجد میں نہیں آتا جماعت میں نہیں آتا جب آپ عبادت کو اپنے بچے کے لیے بوجھل محسوس کریں پھر سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں جب آپ یہ محسوس کریں کہ بچے کے لیے عبادت کرنی بوجھل بن گئی ہے سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے اس لیے کہ جس کے دل کے اندر تفائی ہوگی نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا ایسی بچی نیکی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرے گی ایسا بچہ نیکی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرے گا تو جب آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو گویا آپ نے اپنے پیارے بچوں کو جہنم پہ جانے والے راستوں سے ہٹا لیا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جہنم کے راستوں پہ لے جانا چاہتے ہیں ماں باپ ان کو جہنم کے راستوں سے بچانا چاہتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں تو یوں سمجھئے کہ باہر کے لوگ ہمارے بچوں کو جہنم کی طرف کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں نوائندے ہیں اور ہم ماں باپ ہم رحمان کے نوائندے ہیں ہم نے ان بچوں کو جہنم سے ہٹا کے نیکی کی طرف لے جانا ہے جنت کا گھر دکھانا ہے اچھا دیکھئے جوان بچیاں ذرا یہ بات سوجہ سے سنیں کہ اگر آپ ایک چراہے پر بیٹھی ہیں اور دونوں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے مگر ایک راستہ جاتا ہے قید خانے کو پریزن کو جیل کو اور دوسرا راستہ جاتے ہیں آپ کے گھر کو اب آپ کے پاس جب بھی کوئی گاڑی آ کے رکھتی ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ جیل جا رہا ہوں آپ کو فری رائی دینا چاہتا ہوں بیٹھ جائیے تو کیا آپ اس پر بیٹھیں گی نو کہیں گی دیکھیں گی بھی نہیں اس کی طرف جب بھی کوئی گاڑی رکھے گی اور لکھا ہوتا کہ جیل جانے والی گاڑی اور لکھا ہوتا کہ فری سواری اویلیبل ہے تو آپ فری رائی کبھی نہیں لیں گی آپ کہیں گی مجھے جیل نہیں جانا اسی طرح جب بھی کوئی مرد کسی کی تعریف کرتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف اشارے کرتا ہے تو وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں آپ کو فری رائی دینا چاہتا ہوں فری رائی لے لی دیئے تو کیا آپ لینا پسند کریں گی کبھی نہیں اس لیے محتاط رہیے اپنی عزت آبرو کی افادت کیجئے جس نے جوانی میں اپنی عزت کی افادت کر لی یہ انسان قیامت کے دن کبھی رسوان نہیں کیا جائے گا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیدگار جوانی میں نیکی کرنا توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے اور گولہ ہو کر تو بھیڑیا بھی بڑا پرہیدگار بن جاتا ہے اس لیے کہ اب بکری ہاتھ جو نہیں آتی تو جوانی کے اندر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اور بے داغ جوانی لے کر جانا اس کے لیے دعائیں اللہ سے مانگا کریں روز دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگیں اے مالک آج کے دن میری عزت سلامت رہی اور تو نے میرے لیے آج کا دن آفیت والا دن بنا دیا اے لا مجھے امتحانوں سے بچانا اے لا مجھے شیطان سے بھی بچانا اور جو انسان کی شکل میں شیطان پھرتے ہیں اے لا مجھے ان سے بھی بچا لینا تو جب یہ بچی دو رکعت نفل پڑھ کے روز ایمان کی افاظت کی دعا مانگے اور دو رکعت نفل پڑھ کے اپنی عزت و آبرو کی افاظت کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس بچی کی ایمان اور عزت و آبرو دونوں کی افاظت فرمائیں گے ایمان اور عزت و آبرو ان دوں کے علاوہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے یاد رکھنا اس کی اہمیت اس لیے زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان سے اگر کوئی محروم ہو گیا اس کا کوئی حل نہیں اگر عزت و آبرو کوئی کھو گئے تھا اس کا کوئی حل نہیں ان دو کے علاوہ زندگی کی کوئی بھی چیز ہے ہر چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے مگر ایمان اور عزت و آبرو کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا لکل شئی اذا فارکتہ عوض و لئیس للہ ان فارکتہ من عوض اے دو دنیا میں جب چیز سے تو دور ہوا تیرے لئے کوئی نہ کوئی اس کا بدل موجود ہے لیکن تو اللہ تعالی سے دور ہو گیا تو تیرے لئے اللہ کا بدل کوئی موجود نہیں اس لئے اس کی حفاظت کیجئے اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ کہ ہم دین اسلام سے محبت رکھیں اور کفر اور کافری سے نفرت رکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی رضیت باللہ رب فب محمد النبی و بال اسلام دینہ کتنی پیاری دعا ہے دل میں تھندک ڈال دینے والی صبح و شام اس کو پڑھا کریں اللہ تعالی ایمان کی افادت فرما دیتے ہیں تو اس لئے ان باتوں کو ذرا دل کے کانوں سے سن کے اپنے زندگی میں لاغو کر لی جئے ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام بچیوں کو اس کا شاید پتہ ہی نہیں ہوتا اور آج کے دور میں بچیوں کو اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اس لئے کہ جو بھی مرد گناہ کے لیے ان کے قریب ہوتا ہے وہ تعریف کے راستے سے قریب ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہر وقت دین میں رکھیں کہ جو موں پہ تعریف کر رہا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے اگر میں موں میں مٹی نہیں ڈال سکتی تو کم اکم نو کے ذریعے اس کو اپنے سے دور تو کر سکتی ہوں دانٹ پلائیے اس کو جرت نہ ہو اس لئے شریعت نے کتنا پیارہ اصول تم بات کو ایسے انداز سے کرو کہ اس کو ایک سے دوسرا فکرہ بولنے کی جو ہے وہ جرت ہی نہ ہو جب تک عورت عدت و ناموس کے معاملے میں مضبوط ہے مرد اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جب عورت گھیلی ہوگی کم مرد کو جرت ہوگی اس لئے اللہ کریم نے اپنے قرآن میں یہاں چوری کا تذکرہ کیا چور مرد کا تذکرہ پہلے عورت کا تذکرہ بعد میں اس لئے کہ چوری مردانگی کے خلاف مرد کو الزام زیادہ آتا ہے کہ اس نے کتنا برا کام کیا اور جہاں زنا کا تذکرہ ہوا فرمایا الزانیت والزانی زانیہ عورت اور زانیہ مرد عورت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا اس لئے کہ جب تک عورت کی طرف سے دھیل نہ ملے مرد اس گناہ کا مرتقب نہیں ہو سکتا تو رب کریم نے فطرت کے اصول بتا دی اس لئے قرآن مجید کی آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ عزت و ناموس کی حفاظت کا زیادہ ذمہ عورت کے اپنے اوپر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مرد ان سے گناہ کرے گا تو مرد کو عذاب نہیں ہوگا نہیں عذاب تو مرد کو یقیناً ہوگا مگر ایک دنیا کی بدنامی بھی تو ہوتی ہے وہ تو عورت ہی کے پلے پڑتی ہے تو عورت کا جہاد اپنے ایمان کی حفاظت اپنے عزت و ناموس کی حفاظت اور آج کل یہ جتنا نیا میڈیا ہے یہ عورت کو ایمان سے اور عزت و آورو سے ہٹانے کے لئے پورا زور لگا رہا ہے اس لئے اس سے بچنے کی کوشش کیلئے اور اپنے رب سے مدد مانگئے رب کریم ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی عزت و آورو کی حفاظت کی توفی کتا فرمائے ہم نے سٹوڈنٹشپ میں ایک فکرہ پڑھا تھا اگر ہمیں 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 جس کا کردار ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے کہتے ہیں کہ چار چیزیں بے وقت بن جاتی ہیں یہ دانا کا قول ہے چار چیزیں بے وقت بن جاتی ہیں جب سر سے کوئی بال اتر جائے تو بے وقت ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی سر سے اترے ہوئے بال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اسی طرح آسمان سے گرے ہوئے ستارے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور اسی طرح آنسو جب تپک کے زمین پہ گر پڑتا ہے تو زمین پہ گرنے کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور اسی طرح جس عورت کی عدد کی شادر پہ داغ لگ گیا اب مرد کی نظر میں اس عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی مرد خامن بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے لیکن کردار کی غلطی کو معاف نہیں کرتا یہ مرد کی فطرت ہے چاہے وہ نیک ہے یا چاہے وہ بد ہے عورتیں اس سکترت کو سمجھیں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور اپنے رب سے اس کے لئے مدد مانگیں سرد کریم ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائے قرآن مجید میں عورتوں کی جہاں خوبیاں بتائی گئیں کہ یہ پاکدامن عورتیں فلاں عورتیں وہاں ان کے لئے ایک لفظ لگایا گیا برائیوں کے طریقوں کا پتہ ہی نہیں ہوائی نہیں لگی شریعت نے اس کو اچھا کہا عورت کی صفت بتلایا ہے تو بہترین عورت وہ ہے نہ خود کسی کو دیکھے اور نہ کسی کو دیکھنے کا موقع دے اور اس قسم کی واہیات باتوں کی آپ پرس میں ڈسکشن بھی نہ کرے یہ بھی ایک برائی کا ذریعہ نیک بچیاں اپنی کلاف فیلوز کے ساتھ جب ہر توپک پر باتیں کرتی ہیں تو خود تو گھر میں ٹی وی نہیں یا نیکی کا محول ہے لیکن اس کی دوست اس کو اپنے سب کچھ تجربات جب بتاتی ہے تو اس کے دل میں پھر برائی کی لہر دوڑ پڑتی ہے تو اس لیے بچیاں اس بات سے بھی محتاط رہیں کہ فہاشی بے ہیائی گناہ کے ٹاپ ٹاپ پر دوسری لڑکیوں سے بھی گفتگو سے پرہیز کریں اس سے بھی پرہیز کریں اس لیے کہ جتنا ان کو اس چیز کی ہوا لگے گی اتنا ان کا نفس ان کو برائی سے آمادہ برائی آگ ہے اور ہم نے آگ کے قریب بھی نہیں جانا کہ ہمیں تپش بھی محسوس نہ ہو اس لیے ہر بچی دوستی کے قابل نہیں ہوتی یہ نہیں کہ کوئی آپ کی کلاس فیلو ہے آپ ہوتی اپنی دوست بنا لیں نہیں چن کے دوست بناتے ہیں دیکھ بھال کے دوست بناتے ہیں سب کبنے ایک جیسی نہیں ہوتی جس کو آپ نیک سمجھیں اچھی سمجھیں اس کے ساتھ بھلا دوستی کا تعلق بھی رکھیں اور ورنہ سب کے ساتھ ضابطے کی جو ایک تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ رکھیں جو رشتہ داری میں ہوتے ہیں مگر جس کو دوستی کہتے ہیں کہ دل کی باتوں کو شیئر کرنا وہ نہ کریں بلکہ یہ آجز تو کہتا ہے کہ بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو دوست بنا لے ماں سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہو سکتا بیٹے کو چاہیے آج کے محول میں اپنے باپ کو دوست بنا لے باپ سے زیادہ اس کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو تکتا ماں باپ کے دل اولاد کے لئے اخلاص والے ہوتے ہیں اس لئے حضیث پاس میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے اولیاء کی دعائیں قبول کی جاتی کس لئے اس لئے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں اولاد کے بارے میں مخلص ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں ان کے دل میں خلوص ہوتا ہے اس لئے تو ان کی دعائیں قبول اللہ کے ہاں اس اخلاف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ان کی والدہ خوت ہوئی اللہ تعالی دنیا سے اس گئی ہے اب ذرا سنبل کے قدم اٹھانا ہمیں کیا پتا ماں باپ کی دعائیں کہاں کہاں ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہیں تو اس لئے یہ اصول سمجھ لیں بٹیاں کہ زندگی میں اگر دوست بنانا ہے تو اپنے کوارے پن میں اپنی ماں کو بنائیں اور اگر شادی کی زندگی تو پھر محبتوں کا مرکز اپنے میاں کو بنائیں بس ان دو حفظیوں کے سوا اس کو دنیا میں خلوص کہیں نہیں ملے گا پروٹیکشن کہیں نہیں ملے گی ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی سما کوئی مطلب ہوگا اللہ تعالی ہمیں برائی کی زندگی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے عزتوں کی ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور رب کریم ہماری نئی نسل کو دین اسلام کے مطابق زندگی گدار میں کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين چھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے تب کی توبہ کر لیجئے آئندہ نیک اکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں اہد کی جئے نبی علیہ علیہ نے فرمایا کل بنی آدم خط تاہون تمام بنی آدم خطاکار ہیں مگر اچھا خطاکار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو تو آج کی اس نحفل میں ہم اپنے گناہوں سے سکھی توبہ کر لیں اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں آئینہ نیک کاری پر حیز گاری کی زندگی گزارنے کا دل میں اہد کریں گ hardest گم گنہ پیش گم گم پیش گ گ گ And change my dead heart Make me alive again Give me a fresh start So change my heart please And wash the filter away Don't leave me drowning here Alone in a stray So change my heart please And wash the filter away Don't leave me drowning here Alone in a stray I spent my life running away from you I spent my life running away from you And now I have nowhere to turn except you I spent my life running away from you And now I have nowhere to turn except you I turned to you and begging you to be saved I turned to you and begging you to be saved And change me into an obedient slave Wash all the filter away And change my dead heart Make me alive again Give me a fresh start I have been doing all my life what I crave I have been doing all my life what I crave I have been doing all my life what I crave I am ashamed that I have broken your rules I am ashamed that I have broken your rules Worship my nuts and to you ignorant fools But now I know the path leading me to thee I bore to you I bore to you I am asking you to help me But now I know the path leading me to thee I bore to you I am asking you to help me Wash all the pills away And change my dead heart Make me alive again Give me a fresh start I wish your name to be engraved in my heart I wish your name to be engraved in my heart I will be grateful to you Change this dead heart I wish your name to be engraved in my heart I will be grateful to you Change this dead heart My heart is darkened So my eyes remain dry Hypocrisy and hubris won't let me cry I am at your door I am begging you Let me in I am at your door I am begging you Let me in Don't push me back to my hopeless life of sin I am at your door I am begging you Let me in I am at your door I am begging you Let me in Don't push me back to my hopeless life of sin I am at your door I am begging you Let me in Don't push me back to my hopeless life of sin So change my heart and forgive my sins this day Don't leave me drowning Don't leave me drowning here I am alone in a strain Let me in I am Let me in 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 Let me in